بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت کہتے ہیں اسی طرح نیشن فارمیشن بھی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے نیشن کو ہم محض کسی ریاست یا لوگوں کے حوالے سے تیہ نہیں کرتے بلکہ دین اسلام تیہ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی خطہ کے رہنے والے ہوں اگر ہم مسلمان ہیں تو ایک قوم ہیں اس طرح امہ کا تصور سرحدوں سے معاورہ ہو جاتا ہے نیشن فارمیشن کے جو مختلف نظریات ہیں جس میں ایک قوم کے تخلیق ہونے کو اس کی پیدائش کو زیر بحث لائے جاتا ہے جس میں تخلیق قوم اور دیہاتی اور شہری تضادات کو زیر بحث لائے جاتا ہے جس میں ثقافت اور تہذیب کو زیر بحث لائے جاتا ہے اور نت نئے جدید نظریہ ہائے تخلیق قوم بیان کیے جاتا ہے کہ کس طرح قومیں تاریخی ترقی کے نتیجے میں مارز وجود میں آتی ہیں یا سماجی پابندیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں یا یونانی یہودی اور رومن قوم اپنی اپنی قومی پہچان کی وجہ سے قوم کہلاتی ہے یا ان میں کیا مشترک اقدار ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں یا یہ کہ کس طرح ایک کمیونٹی قوم بن جاتی ہے اور کیا قوم کے پاس ریاست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کیا محض نظریہ کسی کو قوم بنا دیتا ہے جیسے کہ سوشلزم یا کیمونزم پر یقین رکھنے والے ایک قوم ہیں کیا ان کو قوم کہا جا سکتا ہے کیا ایک قوم ایک زبان اور ایک مذہب رکھتی ہے آپ نیشن فارمیشن کے قدیم نظریات کو دیکھیں یا جدید نظریات دیکھیں آپ کو شاید ہی اس میں مسلمانوں کی مثال نظر آئے کیونکہ اگر امہ کی مثال کو سامنے رکھیں تو تمام قدیم اور جدید نظریات بے مانی ہو جاتی ہیں کیونکہ اسلام زبان رنگ اور خطہ زمین کو قوم کی تعریف سے باہر نکال دیتا ہے اور وہ ایک دین کے ماننے والوں کو ایک امت قرار دیتا ہے مسلمان ایک قوم ہیں چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہتے ہیں کوئی بھی زبان بولتے ہیں کسی بھی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جیسے بھی گھروں میں رہتے ہیں جیسی بھی خوراک کھاتے ہیں ان کی خوشی اور غم کے تہوار مختلف ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک قوم ہیں جس کی بنیاد دین ہے کہ وہ ایک خدا کو مانتی ہیں ایک کتاب کو مانتی ہیں ایک نبی کو مانتی ہیں ایک طرف موں کر کے عبادت کرتے ہیں اور سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ایک قوم ہیں ایک ملت ہیں ایک امہ ہیں میں اس تفصیل میں صرف اس لیے چلا گیا کہ میرے دانشوار دوست کہیں اس بحث میں نہ پڑ جائیں کہ میں کسی نئی قوم بنانے کی بات کر رہا ہوں ہم ایک قوم ہیں بلکل ایک جسم کی طرح کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو وہ درد محسوس ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو تو اسے دنیا بھر کی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پاکستانیت ایک قومیت نہیں ہے بلکہ شہریت ہے قوم کے وہ افراد وہ گروہ وہ کمیونٹی جو پاکستان میں رہتی ہے وہ بکھری ہوئی ہے ایسے ہی جیسے حجوم کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی اس قوم کو ان پاکستان کے لوگوں کو ترتیب میں لانے کی ضرورت ہے پاکستانی بہت ذہین لوگ ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے اتحاد کیا ہوتا ہے لیکن تعلیم ایسی نہیں جو ان کو سکھا سکے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے لیے اچھا سوچنا ہے ہم انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قوم کی خدمت کرنا ہے قوم کے لیے یہ کرنا ہے قوم کے لیے وہ کرنا ہے اور ایک فرد یہ سمجھتا ہے کہ قوم کچھ اور چیز ہے اور فرد کچھ اور شئے ہے اور یہ سب کچھ سکھانے کے لیے تنقید سے زیادہ رول موڈل کی ضرورت ہے مسالی افراد کی ضرورت ہے ایک طویل پلیننگ کی ضرورت ہے تاکہ اس حجوم کو قوم بنایا جا سکے جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ خاص ہے ترتیب میں قوم رسول حاشمی یا پھر قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اسلامیک یونیورسٹی کے ایک صدر ہوا کرتے تھے شافی صاحب جن کا تعلق عرب کے کسی ملک سے تھا وہ کہنے لگے کہ مجھے پاکستان صرف اس لیے پسند ہے کہ یہاں غریب سے غریب آدمی اور امیر سے امیر آدمی سب کے سب عشق رسول رکھتے ہیں ان سب خوبیوں کے باوجود پاکستان خوبصورت خوشحال اور ترقی یافتہ ملک کیوں نہیں بن رہا یہ وہ سوال ہے جس کو ہم نے اپنی ہر محفل میں اٹھانا ہے تاکہ ہم اس کا جواب پاسکیں اور ہمارا کل خوبصورت خوشحال اور ترقی یافتہ ہو جائے ایک مسجد میں اعلان ہو رہا تھا مولوی صاحب چندہ مانگ رہے تھے ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہنے لگے کہ مسجد تو بن ہی جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں حصہ ڈالنے سے رہ جائیں یہ ملک بھی اللہ کی مسجد ہے اس نے تعمیر بھی ہونا ہے خوبصورت بھی ہونا ہے پورامن بھی ہونا ہے اور خوشحال بھی ہونا ہے یہ نہ ہو کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالنے سے رہ جائیں اگر ہم اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ جلد اپنی منزل پالے گا اور اگر ہم سستی دکھائیں گے تو یہ دیر سے اپنی منزل پائے گا اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو دو ہی راستے عام طور پر مروج ہیں اگر آپ کتابوں میں دیکھیں پڑے لکھے لوگوں سے بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر شخص یہ بتا رہا ہے کہ ترقی کے آج کل صرف دو راستے ہیں ایک ہے امریکہ کا راستہ جیسے امریکہ نے ترقی کی اور دوسرا ہے چین والا راستہ جیسے چین نے ترقی کی امریکہ ایک طویل خانہ جنگی سے گزرا اور آخر اس نے اپنے راستے کو پا لیا جو اس منزل کی طرف جاتا تھا جسے ہم ترقی کہتے ہیں دوسرا راستہ چین کا انقلاب ہے کل کی بات ہے جب اکوال نے کہا تھا کہ گران خواب چینی سنبھلنے لگے افیم کھا کر سوئے رہنے والے چینی آج دنیا کی عظیم سپر پاور ہیں اور اس کی ترقی سے مغرب خوف زدہ ہے امریکہ کے طالب علم ہزاروں میل کا فاصلہ تیہ کر کے چین میں ترقی کا راز جاننے آتے ہیں اور ہم سرحدیں ساتھ ہونے کے باوجود اس راستے پر چلنے کو تیار نہیں میں نے ایک تیسرا راستہ دریافت کیا ہے جس پر چل کر ہم ترقی کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں نہ حکومت کی مدد کی ضرورت ہے نہ امریکہ کی اور نہ چین کی راستہ طویل ہے لیکن محفوظ ہے اور کسی جانور کا خطرہ بھی نہیں یہ راستہ ایسا ہی ہے جیسے اسلح کے بغیر جنگ جیتنے کا راز ہے کیا کوئی قوم آج اسلح کے بغیر جنگ جیت سکتی ہے جی جیت سکتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے چانکیا اس نے کہا تھا کہ دینی تعلیم اچھے مشیر اور مذہبی احکام پر عمل پیرا ہوں تو بغیر اسلح کے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے کہ جی اس وقت ایٹم بم بھی یاد نہیں ہوا تھا اس لیے یہ کہا گیا ہے اور یہ حصول آج کے لیے ناقابل عمل ہے آج صرف اسلح کے زور پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہیں میرے خیال میں یہ سوال کہ کیا اسلح کے زور پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اپنے اندر ہی جواب بھی رکھتا ہے اور شاید ہی کوئی بیوقوف ہو جو یہ سمجھتا ہوں کہ محض اسلح کے زور پر اور تعداد کی زور پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے جنگہ ہنین کا واقعہ سب کو یاد ہوگا کافروں سے مسلمانوں کی تعداد تین گناہ زیادہ تھی اس سے پہلے مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود جیت جاتے تھے اس موقع پر ذرا سا خیال پیدا ہوا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اور کامیابی تو کہیں گئی نہیں اللہ کو وات یہ پسند نہیں آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں شکست ہو گئی مسلمان فوج بھاگ کھڑی ہوئی پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا جنہوں نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور صحابہ لوٹ کا رائے حملہ کیا اور اللہ تعالی نے انہیں فتح سے دوچار کیا قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے تو ایک بات تو مسلمانوں کو جان لینی چاہیے کہ کامیابی اس دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو اپنے اسلحے اور تعداد دولت طاقت سے ممکن نہیں اس کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے اس کی رحمت کی ضرورت ہے اس کے سہارے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سہارے کے علاوہ دوسروں کا سہارا چاہے وہ کوئی ملک ہو یا اسلحہ ہو یا ایٹم بمب ہو ناکارہ ہیں کسی کام کے نہیں ہیں اور اسی پر تو اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے خدا کے علاوہ ہم جس پر بھی انحصار کرتے ہیں وہ بت ہیں اس لیے اپنی امیدیں خدا سے باندھنا ہیں خدا سے مانگنا ہیں اپنے لیے بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے بھی اپنے ہمسائوں کے لیے بھی جب آپ دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو بھی وہی عطا کر دے جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے تو آج سے دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں اور یہ اس عمل کا حصہ ہے جس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ حجوم کو قوم بنانا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں ترتیب میں ہوں تو سب قوم ترتیب میں ہوگی کیونکہ قوم مجھ سے ہے مجھے اپنے آپ کو خوشحال بنانا ہے منظم بنانا ہے تو ہم سب پاکستانی خوشحال اور منظم ہو جائیں گے مجھے آپ کی بہت ساری دعاوں کی ضرورت ہے عذر نیاز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ